اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے یہ کتاب ہے جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے التقریم کے لئے وہ جو غیر پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز کو اس کے عداب کے ساتھ قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی فلا پانے والے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لئے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر محل لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے بس اللہ نے ان کی بیماری بڑا دی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہیں اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے آیات تین دو متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کاموں سے باز رہتے ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے ویسے تو یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی ہے لیکن اس چشمہ فیض سے سراب صرف وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا کیونکہ جس کے دل میں مرنے کے بعد جواب دہی کا احساس اور فکر ہی نہیں اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے نمبر دو غیب کہ لغوی معنی ہے ان دیکھا تاہم یہ لفظ بڑی جامعیت اور وسط رکھتا ہے اس میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن کا ادراک دنیا میں اکل سے ہو سکتا ہے نہ ہوا سے جیسے وجود باری تالہ ملائکہ حیات باد المماد وغیرہ ایمان بالغیب سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ان تمام باتوں پر یقین رکھنا ہے جو اکل و ہوا سے ماورہ ہے یعنی اللہ پر ایمان لانا فرشتوں کو ماننا قطبِ اسمانی کو ماننا رسولوں کو تسلیم کرنا قیامت اور اس کی تفصیلات کو حقیقی سمجھنا اور تقدیر پر اعتقاد رکھنا اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی حال اور مستقبل جن امور کی خبر دی ہے انہیں بالکل برحق اور اٹل ماننا بھی ایمان بالغیب کا ایک زوری حصہ ہے نمبر تین اکامتِ صلی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو دن بھر میں پانچ نمازیں ان کے مقررہ اوقات میں بقائدگی سے ادا کرنی چاہیے مرد کو مجد میں باجمات کے ساتھ اور عورت کو اپنے گھر میں ہر صاحبے اختیار پر واجب ہے کہ اس کے دارہ اختیار میں جتنے لوگ بھی آتے ہوں ان سب کو نماز کی پربندی کروائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں یہ بھی فرمایا نماز اس طرح پڑو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے سحی البخاری العزان باب اٹھارا حدیث چھے تین ایک اس میں زکاة بھی آ جاتی ہے اور عام صدقہ خرات بھی حتیٰ کہ بیوی بچوں اور دیگر اہل خانہ کی کفالت بھی بس شرطے کے حاصل کردہ مال صرف حلال ذرائع پر مبنی ہو زکاة سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ملکتی مال و جیداد وغیرہ جب ایک مخصوص نصاب کو پہن جائے اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس کا ایک متین حصہ مسلمان معاشرے کے غربہ مساکین کا حق ہے جسے ان تک پہچانا واجب ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ